بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے سے وڈیو کے اندر میں آپ کو اخوت فونڈیشن سے کرزہ منظور کروانے کا مکمل طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اخوت فونڈیشن سے جب آپ کرزہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سکاگزات کے ضرورت ہوتی ہے یہ تفصیلات ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ اخوت فونڈیشن سے آپ زیادہ زیادہ کتنا کرزہ لے سکتے ہیں اس کی تفصیلات ہم ڈسکس کریں گے اور اخوت فونڈیشن کن شراط زوابط کو پر کرزہ فراہم کرتا ہے یہ بھی ہم اس وڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوسروں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اخوت فونڈیشن جو ہے ان کا کرزہ دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ شرطیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ان شرطوں کو پر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون پہ دوسروں آپ کا شنکتی کارڈ بناوا ہونا چاہیے نمبر دو پہ دوسروں آپ کی اٹھارہ سال سے لے کر باسر سال کے درمیان میں ہونے چاہیے نمبر تین پہ دوسروں آپ اکنومکلی ایکٹیو ہونے چاہیے نمبر چار پہ دوسروں اگر آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی قسم کے کرمنل نہیں ہونے چاہیے یعنی آپ کو پر کسی قسم کی افیار درجہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے اگر آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی میں اپنے خاندان میں اچھے اخلاق اور کردار سے پہچانے جانتے ہوں اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ دوستو جب آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لیں گے تو دو گواہوں کی آپ کو ضرورت ہوگی دو بندے اپنے گرنٹی کے طور پر اپنے خاندان میں سے مہیا کرنے ہوں گے اگر آپ کرزہ نہیں واپس کریں گے تو پھر ان بندوں کو اخوت فونڈیشن پوچھے گا اور ان سے کرزہ لے گا اس کے بعد اگر آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو جہاں پہ اخوت فونڈیشن کا دفتر موجود ہے اس کے ڈائی کلومیٹر کی ایریا کے اندر اگر آپ کا گرہ ہے تو پھر آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ دور دراز کسی علاقے سے آپ کا تعلق ہے کسی گوہن صاحب کا تعلق ہے جہاں پہ اخوت فونڈیشن کو کوئی دفتر نہیں ہے تو پھر آپ کو کرزہ نہیں ملے گا تو یہ وہ شرطیں ہیں دوستو جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے یہ سات شرطیں ہیں اگر آپ ان سارے شرطوں کو پورا اترتے ہیں تو آپ کو اخوت فونڈیشن سے سود کے بغیر کرزہ مل جائے گا اب دوستو جب آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لیتے ہیں تو کچھ کاغذات آپ سے مانگے جاتے ہیں کون کون سے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے یہ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر وانے پہ دوستو آپ کو شنکتے کار کی کوپی کو ضرورت ہوتی ہے نمبر دو پہ دوستو اگر آپ شادش ہوتے ہیں تو نکال نامے کی کوپی کیوئے آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد گارکی یوٹیلٹی بل کی کوپی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک جو فارم ہوتا ہے لون اپلیکیشن فارم اخوت فونڈیشن وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ بہت چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو فوری طور پر جمع کروانی ہوتی ہیں اخوت فونڈیشن کے دفتر میں جا کے جب آپ فارم پر کر کے جمع کرواتے ہیں تو یہ تمام طرح کاغذات آپ سے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اخوت فونڈیشن کے جو پروسیسنگ فیس ہے وہ کوئی نہیں ہے آپ بلکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ سے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں لیا جائیں گے اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے دوستو آپ کو کرزہ کیسے ملے گا اخوت فونڈیشن کا کرزہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے تو دوستو اخوت فونڈیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کا کرزہ منظور ہو جاتا ہے آپ کی مکمل ویریفکیشن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے محلے کے اندر جو بھی مسجد ہوتی ہے اس مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی کانفرنس ہوتی ہے ایک چھوٹا سا کہنے کے ایک ٹیم ممبر کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے کرزہ کے لئے اپلائی کیا ہوتا ہے ان تمام لوگوں کو مسجد کے اندر بھولایا جاتا ہے ایک چھوٹی سی محفل ہوتی ہے اس محفل کے اندر آپ کو کرزہ جو ہے پروائیڈ کیا جاتا ہے اخوت فونڈیشن کے جانب سے جتنا کرزہ آپ کا منظور ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ٹائم لینڈ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ٹائم لینڈ کے اندر اندر مہانا کس کے ساتھ اپنے پیسے واپس کرنے ہیں اگر آپ نے کرزہ ایک سال کے لیا ہے تو ہر مہینے آپ نے مہانا کس جمع کروانی ہوگی اگر آپ نے کرزہ لیا ہے پچاز آرپیہ یا اک لاکھ روپیہ تو آپ نے ہر مہینے مہانا کس کے ساتھ اپنے پیسے اخوت فونڈیشن کو واپس کرنے ہوتے ہیں اب سب سے زیادہ میرے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سر یہ بتائیں اخوت فونڈیشن سے اگر ہم کرزہ لیتی ہیں تو کتنا کرزہ ہمیں مل سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اور فیس بک کے اوپر بہت سے لوگ جھوٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اخوت فونڈیشن سے پانچ لاکھ رفع کرزہ لیں دس لاکھ کرزہ لیں تو کوئی بھی بھائی آپ کو اتنا کرزہ نہیں دے گا کوئی بے فکر تھوڑا ہے پانچ لاکھ بانٹنا شروع کر دے دس لاکھ بینک کرزہ دیتے ہیں وہ بھی سودھ کے اوپر دیتے ہیں تو اخوت فونڈیشن آپ کو بلکل سودھ کے بغیر کرزہ فراہم کرتا ہے اخوت فونڈیشن کے کرزہ پروگرام کی تعداد کی بات کرے تو آٹھ قسم کے کرزہ جا جو ہے اخوت فونڈیشن فراہم کرتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ فیملی انٹرپریزز لون ہے دس آزار سے پچاس آرپے تک آپ فیملی کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا تعلق زری زمین سے ہے اگر آپ اگلی کرچر کے محکمے سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ خود زراد کرتے ہیں آپ کے پاس ذاتی زمین ہے یا ٹھیکی کپر زمین لے کر آپ کاشکری کرتے ہیں تو آپ اپنے ضرورت کے لیے پچاس آرپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بینک سے کرزہ لیا ہوا ہے سودھ کے پر آپ اس کو واپس نہیں کر پا رہے تو آپ اخوت فونڈیشن سے لیبریشن لون لے سکتے ہیں یہ بھی ایک لاکھ رپے تک آپ کو کرزہ مل جائے گا آپ اخوت فونڈیشن سے کرزہ لے کے اس بینک کو واپس کر سکتے ہیں جس سے آپ نے سودھ کے پر کرزہ لیا ہوا ہے اس کے بعد نمبر چار پہ ہاؤسنگ لونہ گھر کے مقاصد کے لیے گھر بنانے کے لیے یا گھر میں کچھ چیز ٹوٹ چکی ہے اس کو بنانے کے لیے آپ ایک لاکھ رپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لئے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے تعلیمی مقاصد کے لیے آپ جو ہے پچاس آرپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے بچے میٹرک سے ماسٹر تک کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ پچاس آرپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہیلتھ لونہ ہے اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا آپ اس کی میڈیسن لینا چاہتے ہیں وہ اس کے علاج کرمونا چاہتے ہیں تو پچاس آرپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لئے شادی لونہ ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے یا کسی سسٹر کی تو پچاس آرپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہم ارجنسی لونہ یہ بھی پچاس آرپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تو یہ آٹھ قسم کے مختلف کرزہ جاتا ہے آپ ان کرزہ جات میں سے کسی بھی ایک کرزہ جات کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سبس ساری تفصیلات جو اخوت فونڈیشن آپ نے یہ ویب سیٹ کو پر شائع کی ہوئی ہے تو یہ ساری تفصیلات جو میں آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ نے اخوت فونڈیشن سے کرزہ لینا ہے تو اس کی ساری تفصیلات میں آپ کو بتا دیئے کون سے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے کن شرط زوابط کو پر آپ کو کرزہ ملے گا ساری تفصیلات میں آپ کو بتا دیئے میں نے اپنے پاس کوئی چیز نہیں آپ کو بتائی ساری چیزیں آپ کو اخوت فونڈیشن کی ویب سیٹ کے اوپر لے کے لائیو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں جو بھی انفرمیشن میرے پاس آویلیبل تھی وہ میں آپ کو بتا دیئے اب بھی اخوت فانڈیشن کے جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ اپنے سکرنگوں پر دیکھ سکتے ہیں چند جرائم پیشہ افراد اور جالی ادارے بددیانتی اور دوخہ دائی کے غرصے اخوت ایڈوکیشنل سیروسز کا نام استعمال کرتے ہوئے طلبات کو سکولرشپ فرام کرنے کے نام پر بطور ٹیسٹ فیس رکم بطور رہے ہیں اس مقصد کے لئے جالی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سیٹ سمیت دیگر ذرائب بلا کا استعمال کیا جا رہا ہے براہ کرم ان سے خبردار رہے ہیں اخوت ایسے کسی بھی جالی ادارے یا فرد کے ساتھ لیندین کا ذمہ دار نہیں ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں